اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میذبان سید عبدالروس ٹانیوز ایکسپریس میں آپ سبی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے ناظرین آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہے جناب تسکین احمد جو یو سی آئی ڈی فانڈیشن کے پریسیڈنٹ ہے اور چیئرمند ہے آئیے ہم ان سے یو سی آئی ڈی فانڈیشن کے بارے میں معلومات کرتے ہیں آخر کیا ہے یہ یو سی آئی ڈی فانڈیشن کیونکہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں سرخیوں میں چڑچوں میں شوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نام نظر آ رہا ہے وہ یو سی آئی ڈی فانڈیشن آخر ہے کیا یو سی آئی ڈی فانڈیشن اور یہ کب جو ہے نا لانچ ہوا ہے اس کے فانڈیشن کے پیچھے راز کیا ہے کیا مقصد سے اس یو سی آئی ڈی فانڈیشن کو لانچ کیا گیا اس کے بارے میں ہم تمام توصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب تسکین احمد صاحب خوشاندی صاحب آپ کا اہلان وسیلان کیسے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدام میں محمد تسکین ناشنل پریزیڈ یو سی آئی ڈی فانڈیشن سے آپ لوگ کا بھائی پہلے تو میں رہے دل سے شکر گزاروں اس پروردگار کا جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور اتنی اچھے کام لے رہا ہے اور خاص کر کے میرے میڈیا بھائیوں کا جو اس لائق سمجھے ہمیں جو آپ نے سٹوڈیو پہ آج ہمیں ایک مخواہ دیا ہے کہ ایکسپینیشن کا یو سی آئی ڈی فانڈیشن کے بارے میں بتانے کے لیے تاکہ اس کا فائدہ بھرپور عوام کو مل سکے اور میں گزارش کرتا ہوں ہمارے رہو صاحب سے جو ماشاءاللہ کافی پونسٹیوٹیو لے کر انرجی ہم لوگ کو ایک مخواہ دیتے ہیں مات کرنے کا جو تسکین صاحب بتائیے آخر یہ یو سی آئی ڈی ہے کیا جی پہلے تو یہ بتا دوں کہ یو سی آئی ڈی یہ نام ہی ایسی چیز ہے فانڈیشن کے مارکٹ میں اتنے چرچے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سبھی کی آپ لوگ کی دعائیں ہیں جو گھرے لوں مسئلے سے لے کر اوفیشل مسئلوں تک جتنے بھی لیگل ایشیوز ہیں ماشاءاللہ میں تو پہلے ساری سنٹرل گورنمنٹ اور تیلنگانا گورنمنٹ کو بھی شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ جو یو سی آئی ڈی فانڈیشن کو بھی ہم گرد بن کر جو ہمیشہ لیگالیٹیز میں ساتھ دے کر ہمارا کام لپتا ہے سارے لوگ کو فائرہ ملا ہے اس سے گھرے لوں مسئلے سے اوفیشل مسئلے تک اور یو سی آئی ڈی کا جیسے آپ نے سوال رکھا ہے کہ یہ ہے کیا پہلے تو بتا دوں میں یو سی آئی ڈی فانڈیشن یہ یو سی آئی ڈی کا فل فارم ہے یونٹ کرائیم انویسٹیگیشن ڈیویجن فانڈیشن اور یہ ہوا ہے دو ہزار ونیس میں سٹارٹ اور سیشن ایڈ کمپنی ہے اور یہ سینٹرل آف منسٹر سارے منسٹری آف کورپرٹ ایفر سے جو دلی سینٹرل سے لائسنس بنایا گیا ہے دو ہزار ونیس میں اور یہ لاغڈاؤن میں ہم نے سٹارٹ اپ کیا تھا اور کافی کچھ ایسے کارنامے کیے تھے جو اللہ کی مدد سے اللہ کی طرف سے الحمدللہ ہم نے کوشش کی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی اور اللہ نے ہم کو ذریعہ بنا کے کام لیتے جا رہا ہے آج بھی ہمیں اس بات کا گرف ہے کہ اللہ کے نظر کرم ہے ہم پہ جو ہم سے کام لے رہا ہے اس طریقے کے جی تفصیل صاحب بتائیے کہ یو سی آئی ڈی فانڈیشن اس کا کام کیا ہے مطلب یہ کون سے کام سے پہنچانا جاتا ہے زیادہ مارکہ تو دیکھئے ایک بات تو بتا دوں اس کا کوئی سپیسیفائی ایک کام نہیں ہے اگر آپ جیسا کہ نیوز دیکھتے ہیں سارے ہندوستان کے اندر جو الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سو 23 states میں جو already اس کے یو سی آئی ڈی فانڈیشن کے چرچے ہیں جیسا کہ ہر ڈیلی state لے لو آپ بومبے کلکٹا پونے اور تمیلاڈو کرناٹا تو جتنے بھی states ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طریقے کے الگ الگ cases ملے گے کسی کو اب جیسا کہ آپ یہ تو پاپولر ہے جو ماشاءاللہ ہم نے اللہ کے کرم سے جو کوششیں کی تھی پوری کامیابی حاصل ملی اس میں جیسا کہ ہم نے جیل سے خیدیوں کو چھڑا آیا ہے یو سی آئی ڈی فانڈیشن کی طرف سے یہ ذرا میں پاپولر بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ ایسا ایک بنیاد ہے جو خیدی کو باہر نکالنا شریعت کے حساب سے بھی ایک حج کا سواب ملتا ہے تو ہم نے جب یہ اپنے آپ کو تھام لیا کہ ہمیں کچھ نیکی کر رہے ہیں تو کچھ ایسی نیکی کر رہے جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ اللہ نے ہم کو اس طریقے کا موقع دیا ہے کہ جیل سے باہر نکالے کچھ خیدیوں کو ہم نے ہمارے یو سی آئی ڈی فانڈیشن ٹیم کی طرف سے اور کئی لوگ جو دوسرے فانڈیشن ہے میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزاروں جتنے بھی مارکٹ میں کوشیشن کرتے ہیں سارے فانڈیشن کا میں شکر گزاروں کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کسی کو کسی پائدہ پہنچاتا ہے تو سارے لوگ نے ملکے ہم نے کئی لوگوں کو باہر نکالا ہے جیل سے اور باقی سبتہ گھرے لو مسئلے سے اوفیشل مسئلوں تک کافی فیمز ہے ہر جیسے کے کیسے سے سات سال کیسے جو کوٹ میں پنڈنگ ہے ویسے ہم نے گیارہ دن بارہ دن کے اندر الحمدللہ راحت دلائی ہیں اللہ کے کرم سے مدد سے تو میں چاہوں گا کہ ایک بھی اپیل اسی بہانے کر دیتا ہوں کہ جتنے لوگ کو بھی اگر گھرے لو مسئلے سے اوفیشل مسئلوں تک کوئی ایشیوز ہے تو ہمارے دیئے وے ہلپ لائن نمبرز پہ یو سی آئیڈی فانڈیشن کے ٹیم پر کال کر سکتے ہیں سارے ہندوستان کے اندر کونے کونے میں ہے الحمدللہ اور ایریا وائز سارے پریسیڈنٹ آفیشز بھی اوپن ہیں تو آپ رافتہ کر سکتے ہیں جناب تسکین صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی عمر اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو یہ مطلب یہ آپ یہ کونسپ جو لے کے چل رہے ہیں یہ بہت ہی بہت بڑا کام ہے اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے کیا گول ہے آپ کون سی ویجن لے کر کوئی اداکار بنے تو آپ نے یہ فیلڈ چھننے کے آخرے اس میں کیا ہو جائے بلکل جیسا آپ نے راک سٹار کی بات کی ہے تو میری نظر میں تو بس اللہ کو خوش کرنے کا نتیجے کے لیے یعنی خوش کرنے کے لیے ہم نے جو تھاما ہے بس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو تعلیم ملی ہے کافی میں کنٹریز بھی جاتے ہوتا ہوں آپ آن لائن بھی دیکھتے ساری پبلک کو بھی عوام کو بھی پتا ہے میرے اپ ڈیٹس کہ کافی کنٹریز جاتا ہوں تو میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہر جگہ کہ سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں اپنی اپنی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو جب اپنے آپ کو میں دیکھتا تھا احساس ہوتا تھا کہ یہاں پہ دنیا میں آخرت میں کیا کرنا ہے ہم کو یعنی دنیا ایک دن ایسا ہے life is all about challenges کہ ہماری زندگی ہے یہ ساری ٹینشنوں سے بھری ہوئے تو ہم ہمارے جب تکلیفیں دیکھتے ہیں اور لوگوں کے تکلیفیں دیکھتے ہیں تو ہماری تکلیفیں چھوٹے لگنی لگتی ہیں تو ہم میں یہ تھام لیا تھا کئی لوگ اتنے پریشان ہیں لیکن پھر بھی ان کو justice نہیں مل رہا ہے legalities کے حساب سے justice نہیں مل رہا کوئی کچھ ہر آدمی ہر انسان الگ الگ طریقے سے پریشان ہے تو ہم تو کچھ ہماری کوئی اوقات نہیں کسی کو help کرنے بڑھ اللہ کے کرم سے ہم نے جب ایک رستی تھامی ہے کہ کسی کو مدد کرنے کے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لے تو وہاں پہ بھی دیکھیں آپ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز سے ان کا بھی پیرام تھا کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ان کے چہرے پہ حسی لادو اس کی بھی ایک نیگی ملے گی تو ہم نے یہ تھام لیا کہ کسی کے لیے ہم کام آئے تو میں نے یہ لائسنس اب اس کے لیے تو لائسنس چاہیے لیگالیٹیز کے لیے آنا ہے مارکٹ میں تو لائسنس تو ضروری ہے تو ڈاکومنٹیشنز کے لیے ہم نے سٹاک بنایا کہ لائسنس نکالا ہے سنٹرل سے تاکہ ہم کو کوئی اوفیشل یہ نہ پوچھیں کہ بھائی بینا لائسنس کے آپ کام کیوں کر رہے ہیں تو یہ ایک ہم نے اوفیشل نوٹ پہ لائسنس نکالا ہے کافی لائسنس لگا کے اور اس کے بعد جب ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ کام کہ لوگوں کو انجام دینے کے لیے گھرے لوں مسئلے سے اوفیشل تک میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں اور اس لیے آیا دماغ میں کہ میری نظر میں وہی سٹار ہے جو آگے والے کی سوچتا ہے یعنی انسان وہی ہے جو انسان کی فکر میں لگا ہوا ہے یہ اس میں دھرم ذات ہمارے پاس کوئی نہیں ہے یو سی آئی ڈی فانڈیشن میں اور میرے لیے تو کوئی دھرم کا بات ہی نہیں ہے کوئی پولیٹیشن کی بات نہیں ہے سب لوگ انسان ایک ہی ہے ہم انسان ایک ہی ہے سب کو آنکھ ہاتھ پیک دیا گیا ہے بعد بھی ایک ہی زبان مو سے ہی نکلتی ہے تو میں چاہوں گا کہ سب ہم لوگ بھائی بھائی کی طرح رہے ہیں اور ہم مل جل کے رہے ہیں اور ہم ایک دوسری کے لیے سپورٹیف بن کے رہے ہیں اس سے بڑا دھرم میری نظر میں کوئی نہیں ہے تو آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یو سی آئی ڈی فانڈیشن ایک فلائی اور ریپائی کام کرتا ہے اور قوم کی خدمت میں لگا ہوتا ہے اور خدمت خلف کی طرف زیادہ فوکس کرتا ہے بہت بہت شکریہ تسکین صاحب ہمارے شوڑیوں میں آپ کا خیمتی بہت میں نے گا ہمارے شکریہ ہمارے شکریہ